اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری بہنیں ہاپکیلی بلکل ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو می چینل تو بھائی روزانہ کی طرح پیاری بہنوں آپ کے لیے اتنی زبردست ہیک لے کر آئی ہوں آئیڈیا لے کر آئی ہوں ٹپس این ٹرکس جو بھی آپ کا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت زبردست رہے گا آج کی میری ویڈیو آپ پوری دیکھیں گا لاسٹرک دیکھیں گا کوئی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے دو ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ بھی یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ یوسفل ہونے والی آپ کے لیے روزانہ کی طرح جیسے کہ میری روزانہ کی ویڈیو آپ لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے کومنٹ آتے ہیں آپ لوگوں کے تو چلیں ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون ہے آج ہم بنا رہے ہیں ایک آئیڈیا ہے ہمارے پاس جس سے ہم ایک آرگنائزر بنائیں گے جس سے کہ آپ کی چیزیں بھی آرگنائز ہو جائیں گی اور بہت زیادہ یوسفل ٹپ رہے گی آپ کے لیے جیسے کہ اکثر گھروں میں دیکھیں اس طرح کے باکسز بنا لیے جاتے ہیں اور جلدی جلدی بس انہیں کام کیا اور اس طرح ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دھاگے وغیر آپس میں اس طرح سے اُلت جاتے ہیں تو بس انہی کو ہم کلیر کریں گے اور یہ جو باکسز میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ رکھ لیتے ہیں ان کا بھی ہم ایک اور ٹھکانہ بنا لیں گے یعنی کہ ان سب چیزوں کو ہم اس باکس میں سے نکال کے اور الگ سے ایک آرگنائزر بنا رہے ہیں یہ باکس بھی جو میں نے بنایا بہت یوسفل ہے ایسی بات نہیں ہے یہ باکس بھی میں آپ کو کسی دن اچھے سے کلیر کر کے اور ارینج کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہاں پر ہم نے ایک لے لی ہے شیٹ جو کہ لاسانیا کی لکڑی کہلاتی ہے جو فرنیچر وغیرہ جس سے بنتے ہیں وہ ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی اور اس طرح کی شیٹ یا گتہ جسے کہتے ہیں موٹا اگر وہ ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں یا آپ اسے تھرماپول پر بھی بنا سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں یہ جو ریل ہے دھاگے کی اس کے حساب سے بنا رہی ہوں جو میں پہلے پہلی والی لائن کچھوں گی تو وہ میں ریل کا تھیری حصہ لے لوں گی یعنی کہ دو انچ کی لائن میں نے بھی لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اسکوائر شیپ دینا ہے جو کہ ہمارا اسکوائر شیپ بنے گا تقریبا ڈیڑھ انچ کا ایک سائیڈ ہوگا اور ڈیڑھ انچ کا ایک سائیڈ ہوگا تو اسی طرح ایکوال ہی ہم نے ایک سکوائر بنا لینا ہے ڈیڑھ انچ کے وقفے سے ہمیں لائنیں کچھنی ہے اور یہ اس طرح کی میجرمنٹ بلکل پرفیکٹ رہتی ہے اس طرح کی دھاگے کو ارینج کرنے میں یعنی گریل کو اس میں فکس کرنے میں بہت ہی اچھا رہتا ہے تو بس یہ ساڑے میں نے نشان وغیر اس پر لگا لیے تھے اب میں نے اس کے نیچے میٹ بچھا لیا ہے کیونکہ میں اس پر جو ہے نا کیل کو اس میں ٹھوکنا ہے مجھے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں فکس کر لینا ہے اچھی طرح سے کہ یہ نکلے نہیں تو اگلی ٹپ میری کیا ہے میرا ایڈیا کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میری کافی میری مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی یعنی کہ کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہی ہمیں فرش کے بارے میں آپ ویڈیو بنا کے دیں کہ ہمارے فرش پر سمنٹ بھی گر گئی ہے اور فلیش پر بھی سمنٹ گر گئی ہے ٹوائلٹ فلیش پر تو وہ کس طرح کلیر کریں تو میرے پاس ٹوائلٹ سیٹ تو ایسی کوئی نہیں تھی ہاں لیکن میں نے ایک جگہ ایسی آرینج کی ہے جہاں کہ میں آپ کو واش کر کے دکھا دوں گی اور انشاءاللہ میری بہن آپ وہ دیکھیں گی تو آپ کو اس کا حل مل جائے گا اور دیکھیں باری باری میں نے یہ جتنی میرے پاس ریلز تھی اس کے ساتھ سے میں نے یہ اس کو آرینج کر لیا ہے آپ کے پاس کم ریلیں ہو تو آپ کم اس میں کیلے لگا لیں اور یہ سٹیل کی کیل نہیں ہے نورمل جو پہلے چلتی تھی وہ ہی والی کیل ہیں لوہے والی اور پتلی والی ہیں بلکل اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو کراس کر لیا ہے تاکہ ریل ہماری جو ہے گری نہیں سٹریٹ نہ ہو تھوڑا سا ہم نے اس کو شیپ دیا تاکہ دیکھنے میں بھی گڑ لکنگ لگے اب اس کی جو سائٹسیں اس پر میں لگا رہی ہوں اچھے سے اس کو شٹیپ تاکہ اس کے ایجز اگر شارپ ہوں تو وہ ٹھیک ہو جائیں اگر آپ کے پاس پرنٹیٹ ٹیپ ہے تو وہ لگا دیں میرے پاس نہیں تھا وہ لگاتے آپ تو وہ اور زیادہ خوبصورتی دیتا ہے بارڈر بن جاتا بٹ یہ میں نے صرف شیفٹی کے لیے لگا لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو چاروں سائٹ پر لگا لوں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو وقتن فوقتن جیسے جیسے مجھے چیزیں ارینج ہوتی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ جو جو بھی مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگ مجھ سے جو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں میں ضرور پوری کروں گی انشاءاللہ آپ دیکھیں چاروں سائٹ پر لگا لیے اور اچھے سے پریس بھی کر دیے تاکہ اسٹرک ہو جائے چیزیں اب یہ دھاگی کو دیکھیں اس کے علجنے کا جو صحیح ہوتا ہے یہ علجتہ کیوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آئندہ یہ نہیں علجھے آپ جب بھی دھاگا لے کر آئے ریل لے کر آئے اس طرح سے ایک کٹ لگا لیں اس میں اور دھاگی کو یوز کرنے کے بعد اس کا جو ایج ہے سرہ ہے اس کو اس میں فکس کر دیں یہ پھر کہیں بھی ہیلیں گی جھولیں گی نہیں چاہے آپ اسے باکس میں رکھیں وہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ اس کے ساتھ میس کریٹ کیا ہوا تھا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہوتا اکثر یہ ہی ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہی ہے زیادہ استعمال کے بعد چیزوں کا یہ آل ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے اس کو الٹا کر لیا ہے اور میں یہاں لگا رہی ہوں ڈبل ٹیپ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہینگ کرنے کے بعد اس کا لکھ کیسا آئے گا آپ نے اس پر نہیں لگانا اس پر ہینگ نہیں کرنا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس جو یہ ہم نے شیٹ لی ہے جس پر ہم نے کیلے ارینج کی ہیں آپ نے اس کو دیوار پر لگانا ہے اور آپ نے دیوار پر لگانے کے بعد اچھی طرح اس کو کیلوں سے فکس کر لینا ہے تاکہ یہ گرے نہیں کسی صورت کیونکہ یہ گر بھی سکتا ہے ویٹ سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسٹرپ سے نہیں لگانا جسٹ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے لگاؤں گی کہ میں پچھر لے لوں یا آپ کو دکھا دوں اس کا لکھ کیا آئے گا اچھا جی یہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ پہلے بھی ایک دکھائی تھی آپ کو تو یہ ٹوائلٹ ایر فریشنر جو ہوتے ہیں اس کی یہ پھر یہ ہمارے پاس فالت ہو ہی ہو جاتی ہیں تو میں نے اس کو گرم پانی میں ڈال کر اور اس کو اچھے سے ڈٹول سے دھو کے ڈرائے کر کے اور یہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں دو چار تو بس جب ضرورت ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اس طرح کا ایک باکس بن گیا اور چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو کہ ہم نے کلاسز کے باکس میں رکھی ہوئی تھی وہ ساری ہم نے اس میں رینج کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اب جتنی بھی بہن بھائی ٹیلر تو بہت زیادہ یوسفل ہے اور یہ جو گھڑی کے اندر یا ہم جو بینگل وغیرہ لیتے ہیں اس میں یہ چھوٹا سا کشن آتا ہے اس میں میں نے ساری یہ سکارف پینز کیونکہ یہ بھی یوز ہوتی سٹیچنگ میں اور نیڈل وغیرہ اس میں ارینج کر دی ہیں اور اس پر لگا دی ہیں میں نے ایک سیزر اب اسے ہم ہنگ کر دیں گے تو کیسے لگی میری آج کی یہ یوسفل سی ٹپس ٹکس ہیکس ہیکس آئیڈیا آپ اس کو جو بھی بولیں اورگنائزر بولیں یہ میں نے ہینک کر کے دکھایا ہے آپ نے بھی جس میں نے تو بھی اس کو علماری پر ہینک کیا ہے بٹ میں یہاں نہیں لگاؤں گی اس کو اور آپ اس کو جو ہے کلو سے ہی فکس کیجے گا کیونکہ ویٹ اچھا خاصا ہے گر بھی سکتا ہے آپ کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لیکش شیئر کیجے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب ضرور کیجے گا پیارے سو کومنٹ بھی کر دیجے گا آجاتے ہیں جو کہ یہ دیکھیں سیمنٹ کا ایک موٹی سی تہ جمی ہوئی ہے جو کہ کسی صورت نہیں نکلی ہوگی یہ میں نے کسی کے گھر میں شوٹ کیا ہے تھوڑا سا سین گر گئی یا ان کی ٹوائلٹ سیٹ پہ سیمنٹ گر گئی ہاں ٹوائلٹ سیٹ جو میرے پاس سیمنٹ نہیں ہوئی سیمنٹ ٹوائلی اچھا میں بعد میں آپ کو اپ بات رہی کہ دیکھیں اب جو میں خورچ رہی تھی چھوڑی سے نہیں نکل رہا تھا لیکن اب میں اس کو توڑوں ہاتھوڑی لے لی ہے میں اس کے اوپر سی تھوڑا سا ٹھوک رہی ہوں تو یہ دیکھیں موٹی سی جو پرت ہے نا یہ ٹوائل لگے ہیں ٹائل کے اوپر سیمنٹ گر گئی ہے تو یہ کسی نے نکال لے کی کوشش کی تو نہیں نکلی جیسے کہ میں سٹارٹ میں نکال دکھا رہی تھی مجھ سے نہیں نکل تو اس کی یہ ٹیکنک ہے کہ آپ نے اس کو ہلکی سے کہتے ہیں چوٹ دینا یعنی کہ مار نا ہلکی سے تو یہ خود بریک ہو جائے گا بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گا یہ دیکھیں سارا کتنے نکل گیا باقی آپ اس کو اس کو اس سکریپر ہوتے ہیں ان سے بھی کلین ہو جاتا ہے فرش کلر کرنے والے بھائی ساب ہوتے ان کے پاس ایک سکریپر ہوتا ہے اس سے بھی کلین ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں تو اس کو زور زور سے مار رہی رہا برنہ یہ اتنے عرصے سے نہیں نکلا ہو جس کی وجہ سے یہ اتنا گندہ ہو گیا میں آپ کو اس کا آفٹر اور بیفور بھی دکھا سکریپ کرنا ہے تو ایزی لی نکل جائے گا تو میری پیاری بہن بھائی وں کیسی لگ رہی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آری تو لائک شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولیے گا تو بیک سا نوائس آرہ مہمان آئے تو پلیز اگنور کیجئے گا اور بس یہ فرش کی کلیننگ ہو گئی اور اوپر بھی جتنا ڈرٹ تھا اور یہ جمی ہوئی تھی اس کے اوپر سیمنٹ وغیرہ وہ بھی میں نے کلیر کر لی اور یہ جو وائٹ کچھ لگا ہوئے نا ہی کلر ہے وائٹ جو پیچھے والا ایریا میں دکھا رہی ہوں یہ گیلری کا ایریا میں دکھا رہی ہوں اس کا ہے اب میں اس سے گیلہ کر لوں گی پورا میں نے سے جھاڑ لیا وہاں سے مٹی وغیرہ اب میں سے گیلہ کرنے کے بعد یہ پر لگا دوں گی اپنا یہ جادو ہارپک اور یہ تو بہت یوسفل ہے آپ ضرور اس کو کیا کریں استعمال یہ دیکھیں میں نے اس کو چھوڑا نہیں تھا اور میں اس کو جب سے ہی موٹا جو یہ جونہ ہوتا ہے اس سٹیل بول اس ہی سے رگڑ تی جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کلین ہوتا جا رہے آپ ٹائل کی حالت دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی جہاں 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 جوڑ ہے وہ کلیر ہو گیا ہے اور جہاں میں نہیں لگا تھا یہ لائن میں اور وہ سامنے لائن میں تو وہاں اسی طرح کومنٹ ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا چھوٹو سا منو سا آپ کومنٹ بھی کر دیں تو یہ برابر بھولا ٹائل ہے جس کا میں نے half کیلئر کیا ہے جس آپ کو دکھانے کے لئے اور half کیلئر نہیں کیا تھا تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سی منٹ کا جو تھا اسی وہ بھی کیلئر ہو گیا باقی کیا لگ مجھے نہیں پتا میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ